پیارے دوستو بھیڑ بکریوں کی فارمنگ خوب اچھی طرح سمجھ کے خطیر منافع کمانے والی ویڈیو کے تیسری حصے میں ہم بھیڑ بکریوں کی بہتر نشنما اور دودھ اور گوشت کی زیادہ پیداوار کے لیے جانوروں کو سبز اور خوشک چارے کے ساتھ ونڈا جات کھلانے سے متعلق اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اسی طرح اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کم سمجھ بوجھ رکھنے والا جانور پال دوست تھوڑی سی فہم و فراست استعمال کر کے خود سے موسمی ضروریات کے مطابق لذیز اور غزائیے سے بھرپور ونڈا کیسے تیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آسان فہم زبان میں عام اور غریب جانور پال بھائیوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے نئے اور اچھوتے موضوعات پر ویڈیو سیار کر کے شیئر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بھیڑ بگریوں کی پاکستان میں فارمنگ ترقی کی نئی منازل تیہ کرے گی انشاءاللہ آپ تمام دوستوں سے خصوصی درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو بھی تباہ دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اطلاع آپ تک بروقت پہنچتی رہے اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تو آئیے ویڈیو کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں ونڈے کو زہریلہ اور خراب ہونے سے کیسے بچائے جائے ونڈا جات کو فنگس اور زہریلہ ہو جانے کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگے کی سطور میں بیان کیے جا رہے نکات پر عمل کرنا سود من ثابت ہو سکتا ہے تیار شدہ ونڈے کا روزانہ کی بنیاد پر بغور معاینہ کریں تاکہ فنگس اور دیگر زہریلہ اثرات کا فوری طور پر پتا چل سکیں تیار شدہ ونڈے کو نمی سے پاک خوش کی جائے پر سٹور کریں ونڈے میں پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ تک درجہ حرارت کو برکراہ رکھیں ونڈا جات کی تیاری کے لیے ہمیشہ میری اجزاء کی خریداری کو ممکن بنائیں اضافی طور پر ونڈا جات کی تیاری میں ایسے اجزاء کی شمولت کو ممکن بنائیں جن سے ونڈے میں فنگس لگنے اور زہریلہ پن کے اثرات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکے واضح رہے کہ جب خوراک کے میار اور جانوروں کی اچھی صحت کی بات ہو تو علاج سے پہلے احتیاط برتنے کو بروے کر لائیں ونڈا جات کے زہریلہ ہونے کی نشانیاں آگے کے سطور میں کچھ علامات بیان کی جا رہی ہیں جن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا ونڈا زہریلہ ہے یا نہیں ونڈا جات میں فنگس پیدا ہونے پر ونڈے میں فنگس کا تیزی سے پھیلاو اور بدبو پیدا ہو سکتی ہے ونڈے کے ذائقے اور خوشبوں میں بدنما تبدیل ہی آ سکتی ہے ونڈے کا رنگ سبز اور نیلی رنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے ونڈے کی ساخ تبدیل ہو سکتی ہے اور ونڈے کی اوپر موٹی تہہ جم سکتی ہے ونڈا کھانے کے دوران جانوروں کے روئیے میں واضح تبدیل ہی آ سکتی ہے جیسا کہ جانور ونڈا کھانا کم کر سکتے ہیں یا بالکل چھوڑ سکتے ہیں جانوروں میں سستی یا پریشانی جیسی علامات جنم لے سکتی ہیں جانوروں کو الٹی آ سکتی ہے موک یا موشن لگ سکتی ہے یا بدحضمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جانور غیر معمولی طور پر زیادہ پانی پینے اور زیادہ مقدار میں پشاپ کرنا شروع کر سکتے ہیں جانوروں کی صحیح میں ممکنہ طور پر واضح خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں جیسا کہ جانوروں کا جگر اور گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں جانوروں کا مدافعتی نظام ایمیون سسٹم شدید دباؤں کا شکار ہو سکتا ہے جانوروں کی تولیدی صلاحیت ری پروڈکٹو کیپیبلٹیز پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ جانور حمل گرا سکتا ہے جانوروں کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے جیسا کہ دودھ کی پیداوار کم ہو سکتی ہے اسمانی نشنما کی شرعہ کم ہو سکتی ہے ونڈا جاد کے لیبارٹیٹس کروانے کے صورت میں مائیکو ٹاکسن یا بیکٹیریا کی تعداد خوفناک حد تک بڑی ہوئی ہو سکتی ہے وہ کونسی وجوہات ہیں کہ باوجود تمام طرح احتیاطی تدابیر کے ونڈا جاد فنگس سے متاثر یا زہریلے ہو جاتے ہیں تمام طرح احتیاطی تدابیر اور تیشدہ اصولوں کے مطابق ونڈا جاد سٹور کرنے کے باوجود ونڈا جاد ممکنہ طور پر آگے کے سطور میں بیان کردہ نکات کے مطابق فنگس سے متاثر یا زہریلے ہو سکتے ہیں تو یہاں شدہ ونڈا جاد کے کچھ حصے میں نہایت کلیل مقدار میں فنگس پیدا ہونے لگتی ہے جس سے فنگس کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے اور ونڈا جاد میں مائیکو ٹاکسن پیدا ہو جاتی ہے ممکنہ طور پر ونڈا جاد کے لئے خریدے جانے والے کچھ اجزاء پہلے سے جیسا کہ مکعی کھل بنولا وغیرہ مائیکو ٹاکسن یا بیکٹیڈیا وغیرے سے الودہ ہو سکتے ہیں جو ونڈا جاد کے تیاری کے دوران زندہ رہ سکتے ہیں ونڈا جاد کے اجزاء درست اور مساوی طور پر آپ اس میں مکس نہ ہونے کی صورت میں کچھ بیکٹیڈیا جیسا کہ کلوسٹریڈیم یا بیسیلیس وغیرہ ونڈا جاد میں ٹاکسنگ وغیرہ کا باعث بن سکتے ہیں ونڈا جاد کے لئے فارمولا کی تیاری کے وقت غزائی اجزاء غیر مساوی مقدار میں شامل کر لیے جاتے ہیں جو ایسے خردبینی اجسام کی پیدایش کا سبب بنتے ہیں جن کی وجہ سے ونڈا زہریلا ہو جاتا ہے غیر مناسب سٹورج جیسا کہ ایک مقصود حد سے زیادہ درجہ حرارت یا کھلی ہوا میں پڑے رہنے کی وجہ سے بھی ونڈا جاد میں زہریلا پن پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے کچھ غزائی اناثر آپس میں تعامل انٹریکشن کے باعث بھی ونڈا جاد میں زہریلا سنات کو جنم دینے کا سبب بن سکتے ہیں ونڈا جاد کو زہریلا ہو جانے سے بچانے کے لئے آگے کی سطور میں بیان کردہ نکات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ونڈا جاد کو بقائدگی سے مائیکو ٹاکسن اور بیکٹیریا کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لئے چیک کیا جائے ونڈا جاد کو مناسب جگہ پر سٹور کیا جائے ونڈا جاد کی تیاری کے وقت پندرہ فیصد نمی کو برقرار رکھا جائے ونڈا جاد کے تیاری کے لئے میاری اور صحت من اجزاء خریدے جائیں ونڈا جاد کے لئے فارمولا کسے ماہر ویٹرینی ڈاکٹر سے تیار کروائے جائے یاد رکھیے بہترین اقدامات کے باوجود کسی حد تک خطرات موجود رہتے ہیں بقائدہ معاینے اور چیک کرتے رہنے سے ہی اس قسم کے مسائل کے شناخت ان کے جنم لینے سے پہلے ممکن ہو پاتی ہے ٹاکسن بائنڈرز سے کیا مراد ہے اور انہیں ونڈا جاد میں کیوں شامل کیا جاتا ہے ٹاکسن بائنڈرز جنہیں عمومن مائکو ٹاکسن بائنڈرز بھی سمجھا جاتا ہے ان کو اس لئے ونڈا جاد میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ مائکو ٹاکسن کے اثنانات کو کم کر سکیں جو کہ فنگس کے پیدا ہونے سے ونڈا جاد کو ذریلہ بنانے کا سبب بنتے ہیں مختلف عمامل کی بنیاد پر ونڈا جاد میں شامل کرنے کے لئے ٹاکسن بائنڈرز کی مقدار کا تعیم کیا جاتا ہے جو کچھ اس طرح سے ہیں مائکو ٹاکسن کی قسم اور آلودگی کی شرعہ نئی پیدا ہونے والے بچوں کی صورت میں جانوروں کی عمر اور حساسیت ونڈے میں شامل اجزاء کی شرعہ اور غزائی مواد ٹاکسن بائنڈر تیار کرنے والی کمپنی کی ٹاکسن بائنڈر کے استعمال کے حوالے سے صفارشات عام طور پر ونڈا جاد میں ونڈے کے ٹوٹل وزن کے حساب سے تقیبن اشاریہ پانچ فیصے سے دو فیصے تک ٹاکسن بائنڈرز کو شامل کیا جاتا ہے ٹاکسن بائنڈرز کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اور صفارش کرتا مقدار سے کم مقدار میں استعمال کرنے سے ٹاکسن بائنڈرز کی افارید متاثر ہو سکتی ہے ونڈے میں ٹاکسن بائنڈر شامل کرنے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں جانوروں کے لئے تیار کے جانے لے ونڈے کو فنگس اور زہری رہنے سے بچانے کے لئے ونڈے میں ٹاکسن بائنڈرز شامل کرنا ایک امدہ خیال ہے خاص طور پر اگر آپ ونڈے میں مائکو ٹاکسن اور دیگر زہریلے مادوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ٹاکسن بائنڈرز جیسا کہ بیٹنون رائٹ یا زیو لائٹ وغیرہ ونڈے میں ٹاکسن بائنڈرز کو غیر جانبدار یعنی کہ نیوٹرلیس کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کو بھیٹ بکریوں کے نظامیں انہزام میں جذب ہونے سے روکتے ہیں یہ اس وقت خاص طور پر اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب آپ ونڈے جات کے تیارے میں ایسے اجزاء کو شامل کرتے ہیں جو مائکو ٹاکسن سے علودہ ہوتے ہیں جیسا کہ مکئی اور کھل بنونا بغیرہ ونڈے جات میں ٹاکسن بائنڈرز شمولیت آپ کی بھیٹ بکریوں کی صحت اور عمومی خوشحالی کے لیے ایک اضافی حفاظتی دوار کے طور پر کام کرتی ہے لیکن یہ ٹاکسن بائنڈرز درست طریقے کے مطابق استعمال نہ ہونے کی صورت میں ممکنہ طور پر حاملہ بھیٹ بکریوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگرچہ ٹاکسن بائنڈر مائکو ٹاکسن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود ٹاکسن بائنڈرز کے طور پر استعمال ہونے والی کچھ مسنوعات حاملہ بھیٹ بکریوں اور ان کے رحم میں پلنے والے نومولود بچوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر کچھ خطرات یہ ہو سکتے ہیں ٹاکسن بائنڈرز ممکنہ طور پر کچھ غزائی اجزاء کو نظام انہذا میں جذب ہونے سے روک شکتے ہیں جن سے جانبوں کے لیے ان اجزاء کی دستیابی کم یا محدود ہو سکتی ہے ٹاکسن بائنڈرز میں شامل کچھ اجزاء بچے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہارمون یا رحم میں پلنے والے بچے کے نشون مواقع متاثر کر سکتے ہیں کچھ ٹاکسن بائنڈرز میں ممکنہ طور پر ایسے اجزاء شامل ہو سکتے ہیں جو حمل کے گرنے یا بچے پیدا کرنے میں مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں ان خطرات کو کم کرنے کے لیے آگے کے سطور میں بیان کی جائے نکات آپ کی مدد کر سکتے ہیں ونڈے میں شامل کرنے کے لیے ایسا ٹاکسن بائنڈرز منتخب کریں جو خاص طور پر حاملہ بھیڑ بکریوں کے لیے تیار کیا گیا ہو ونڈے میں شامل کرنے کے لیے منتخب کی اجزاء رہے ٹاکسن بائنڈرز کے مناسب مقدار اور استعمال کے انتہائی مدد ایکسپائری ڈیٹ کا خاص خیال رکھیں حاملہ بھیڑ بکریوں کا بقائدگی سے معاینہ کرتے رہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے اس کے علاوہ اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور بیان کریں تاکہ ہمیں آپ کی فیڈبیک ملیں جس کی روشنی میں ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں